آئے آئے بڑا پیارا کلر ہے جی شہین ایٹ کے نام سے ہے جب چک کریں گرین کلر ہے یہ گرین کلر یہ دیکھیں یہ عزبالرستو بھائی یہ کلر بھی ہم بھائی کو بیچ رہے ہیں السلام علیکم جی ویلکم بیک تو اینادر ویلوگ وید اماد خان پاکستانی اور الحمدللہ سے آج کا ویلوگ ہم نے کائسٹو روم میں ہی سٹارٹ کیا ہے اور کائسٹو روم میں ویلوگ سٹارٹ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آج ہماری جو سب سے پہلے تو ہم اپنا شپمنٹ ہے ہماری یو ایس اے سے اس کی پیکنگ وغیرہ کریں گے کیونکہ ان کا آرڈر ہمیں کافی دن سے آیا تھا پینڈنگ میں پڑا ہوا تھا تو آج ان کا آرڈر وغیرہ ہم نے لازمی 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 پیک کرنا ہے کافی ٹائم انہوں نے میرا ویٹ کیا ہے تو الحمدلہ سے ابھی ہم نے ان کی شپمنٹ وغیرہ ان کا جو جو سمان ہے وہ بھی ہم نے نکال لیا ہے تو آپ کو ان کا سمان بھی بتاتے ہیں تھوڑی سی قوانٹیٹی کا سمان ہے لیکن ان کو بیجنا لازمی ہے کیونکہ وہ ہماری ہر ویڈیوز دیکھتے ہیں ہر ویلوگ وغیرہ دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ انہوں نے ہمیں آرڈر بھی کیا ہے چھوٹی سی شپمنٹ ہے اس کی پیکنگ لگیں گے بڑی بڑی شپمنٹ کے بھی آرڈر ہمارے پڑے میں ہیں وہ بعد میں پیک کریں گے کہ آپ کو پتہ یہ آپ نے پچھلے ویلوگ میں دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس جو کہ وی آئی پی سٹاک تیار ہو رہا ہے وہ بھی آؤٹ آف کنٹری کے اس کے علاوہ دو تین آرڈر اور آلویڈی پینڈنگ میں یہ والا آرڈر ہے ہمارا ون وی پلس ہو گیا کہ ہمارے پاس آیا ہوا ہے تو میں پر ٹائم مینیز نہیں ہو رہا تھا کہ ان کا پیک کر کے ہم سینڈ کروائیں لیکن الحمدلہ سے ان کی چیزیں وغیرہ پوری ہو گئی ہیں تو ابھی ہم ہم اس کو پیک کریں گے یہاں پہ ہمارا پہلے والا سمان پڑا ہوئے ابھی تک ہم نے اس کو اپنی علماریوں میں لگائے نہیں ہے کیونکہ ہم نے یہ والی چرخی انبوکس کرنی ہے تو آج کی ویڈیو میں اس چرخی کو بھی انبوکس کریں گے کافی سری امی چرخیاں جہاں پہ نکال لی ہیں اور یہ والی جو پتنگ ہے ہم نے اپنے لیے تیار کروائی ہے کیونکہ ہماری سوچ ہے کہ ہم نے کچھ دن تک اس کو خود کو اڑائیں گے جو کہ چھے گٹھی کی پتنگ ہے بڑی زبردست قسم کی ہے اور پتنگ کے ساتھ بیک گراؤنڈ میں مچھیاں بھی آرہی ہیں جو کہ زبردست قسم بھی آرہی ہیں تو یہ بہت پیاری پتنگ ہے اس کو اڑائیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پہلے ہم نے پیکنگ کرنی ہے جو کہ ہمارے یو ایس اے کا آرڈر ہے نے ہمارے پاس سے ڈیڑھ تاوا پرچیز کیا ہے پیارے پیارے کلرز کے اندر اور تاوا پرچیز کیا ہے جو کہ دو آنکھوں میں ہے پاکستان کی ڈیلیوری ہم نے کلوز کی بھی ہے لیکن آوٹ آف کنٹری کی ڈیلیوری ہم ابھی دے رہے ہیں جو کہ کائٹس کی ڈیلیوری ہے یہ ان کے کیمیکلز تھریڈ کے کچھ پیس ہیں انہوں نے کیمیکلز بھی منگوائی ہیں ہمارے پاس جی آپ دیکھ سکتے ہیں جی ائر کنگ کے نام سے بڑا پیارا پیس ہے گولڈ کلر کا پیس ہے دیکھ سکتے ہیں اب یہ ہے ساتھ میں انہوں نے اے ایس ٹی کی چرخی ایک پرچیز کی ہے ساتھ میں انہوں نے یہ والی جو کہ ہمارے پاس پینتیس منار کے اندر کیمیکل ہے اوریجنل شائن والا تھریڈ ہے یہ بھی انہوں نے ہمارے پاس سے پرچیز کیا ہے اس کے ساتھ ہم نے ایک ڈیل لگائی تھی تو جب ہم نے یہ ڈیل لگائی تھی اسی ٹائم انہوں نے آرڈر دیا تھا تو ڈیل تو کافی ٹائم ہو گیا کلوز ہو گیا تو یہ ڈیل کے ساتھ ان کی یہ والی چیز ہے لیکن اس والی چرخی میں ہم نے ان کے لیے سپیشل روڈ رکھیں اس چرخی ساتھ جو روڈ ہوتے ہیں وہ دوسرے روڈ ہوتے ہیں لیکن ہم نے یہ سپیشل والے روڈ ان کے لیے رکھیں ٹھیک ہے ان کی پرائز ہوتی ہے جو کہ ون تھاؤزن سے بارہ سو پچاس روپے کی کوشٹ کے اندر ہم دیتے ہیں پہلے ہزار کے دیتے تھے لیکن اب بارہ سو پچاس روپے کے ہیں ٹھیک ہے کہ ان کے ساتھ ہم نے یہ رکھ دی ہیں تو ابھی یہ باکس ہم نے رکھ لیا ہے ان کی پیکنگ ویرہ لگاتے ہیں پیارے پیارے ڈیٹ تاوے کے ڈیزائن ہے آپ ڈیٹ تاوے بھی دیکھ سکتے ہیں ہم نے جو کل لے کے آئی تھے تو وہ والے ڈیٹ تاوے ہیں کچھ ہمارے پرانے پڑے ہوئے تھے پرانے مثلا کہ یہ کہ کلر کچھ ہمارے پاس ایسے تھے جو کہ زیادہ تر کسٹمر جو ہمارے پاکستانیوں کو پسند آتے ہیں تو آؤٹ آف کنٹری والوں کے لیے یہ سپیشل چیز ہے جو کہ آؤٹ آف کنٹری والوں کو پسند آتے ہیں یہ وائیڈ کلر ہے دو آنکھوں میں ہے جو کہ بہت ہی پیارا گڑا ہے دو آنکھوں میں اور اس کے بعد ہے جی یہ ریڈ کلر جو کہ دو آنکھوں میں ہم نے رکھ رہا ہے یہ والا گڑا دیکھیں یہ چینج ہے اس کے پر دو آنکھیں بنیم ہیں لیکن یہ والی سائیڈ تھوڑی سی چینج ہے اس کے بعد ریڈ والا ہے کمر صاحب یہ ریڈ والا گڑا دکھاؤ جی یہ بھی دو آنکھوں والا ہے اس کے بعد جیلو دکھاؤ پیچھے والا آگے کرو یہ پیلے والا جیلو ہے یہ بھی آپ نے دیکھا ہے پہلے والی ویڈیو میں اس کے بعد ہے جی ایک اور جیلو ہے لاسٹ والا دکھاؤ اس میں سے یہ آپ لاسٹ والا گڑا دیکھ سکتے ہیں جو کہ بہت ہی زبردس قسم کا بنا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ بھی ڈیڑھتا ہے سارا کا سارا اس باکس کے اندر پیک کریں گے اس تاوہ ہے تاوہ آپ نے ہمارا گول گول بانس والا آپ نے دیکھا ہوگا جو کہ ہم نے اس کو گول بنایا ہے ڈور والا گڑا ہے کراوس والا بھی ہم نے نیا بنایا ہے کراوس والا بھی آپ گڑا دیکھ سکتے ہیں پیارے پیارا گڑا ہے جو کہ ان کا ہم نے ڈالا ہے وائٹ کروس میں ہے ییلو کراوس کے اندر ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں بھئی یہ دو آنکھوں میں ہیں یہ سارا کا سارا بھائی جو ہم نے پیک کر رہے ہیں یہ یو ایسے کے لیے ہم نے پیکنگ لگائی پیک کریں گے یہ کائٹس بھی ساری کی اس کے اندر پیک کریں گے تاکہ ہمارا خوبصورت سا باکس بنے اور ان کو جلتی سے جلتی ڈیلیوری چلی جائے وان ملین زیلین جلین دلین قتلین ٹائمز لیٹر جی تو ویلکم بیک ہوگی نیکس دن کیونکہ رات کو ہم نے پیکنگ ویرا کرنی تھی جو کہ وہ کارٹن پڑا ہوئے آؤٹ آف کنٹری کا تو ابھی ہم دوبارہ سے آج کائٹسٹو روم میں آ چکے ہیں اور جہاں پہ ہم نے انبوکسنگ کرنی تھی جو کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہوا تھا تو ابھی ان کو انبوکس کریں گے یہ بہت پیارے پیارے کلر ہمارے پاس پڑے میں ہیں جو کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ابھی میں آپ کو ان کے نام وغیرہ بھی بتاؤں گا ان کی پوالٹی وغیرہ بھی بتاؤں گا تو انشاءاللہ آپ لوگوں نے دیکھنے موسیم دیکھتے ہیں آج بڑا چھم موسیم ہے کائٹ فلائی بھی کرنے کا موڈ ہے تو کائٹ فلائی بھی کریں گے ابھی ایمر صاحب لگے میں جی یہاں پہ پارسل وغیرہ پیک کریں جو کہ کیمیکلز کے پارسل ہمارا کسٹمر دے رہے ہیں تو آج سے ہمارا جو ڈسکرپچن ہے اس کے اندر ہمارا خون نمبر بھی ہوگا جس پہ آپ آرڈر کر سکتے ہو پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں اس نمبر پہ آرڈر کر سکتے ہو چلتے ہیں جی بھائی اور واہ کیا زبردست قسم کا ویدر ہے جو کہ اپٹاباز سیٹی میں آپ کو بیک گراؤن میں نظر آرہا ہے بہت زبردست قسم کا لیول کا ویدر ہوا گا یہاں باہر بارش ہم نے کائٹ وغیرہ فلائی کرنے تھی لیکن وہ نہیں کی لیکن ابھی بارش آپ دیکھ سکتے ہیں باہر بہت زیادہ تیز لگی بھی ہے اور ہم آدھ کائٹس پر کر کے کارکون ہم نے جانا ہے باہر روٹیاں لینے کے لیے سب کہہ رہے ہیں بھائی بارش بہت زیادہ تیز ہے ہم پکتے ہیں وہ جو بچپر میں نہیں کھلتے ہوتے تھے اس نہ کرتے ہیں اب جو اینڈ میں رہ جائے گا وہ جائے گا باہر روٹیاں لینے کے لیے تو ہمیں شروع کرتے ہیں جی گیم کو پہلے بڑے بڑے پکیں گے بلال شاہر اور کمر پہلے جی تین بڑے ہیں یہ پکیں گے میں بہت ہو گیا اب دو اب اسمان بھی ہے اسمان بھی ہے تمہارے ساتھ اسمان بھی ہے تو جائے گا بچے تو جائے گا اب تونے جانا روٹیاں لے کرنا ہے بھائی عشان آلکہ عشان جاگا روٹیاں لے کرنا ہے موقع نہیں ہے اب تونے اکیلے جانا ٹھیک ہے پہلے میں نے کیا پہلے تو آئے پہلے تو آرے اب یہ والا آ رہا ہے نہیں نہیں بس تو جائے احمد تونے نہیں جانا سنوں کے درمیان دوبارہ کر رہتے ہیں نہیں بس یہ جائے گا بس ٹھیک ہے بھائی پیسے مغیرہ کٹھے کر لو روٹیوں کے لیے یہ گریبا وہ آم ہے اب یہ کٹھے کر رہے ہیں پانچ منت دل دل سر بے کر کے ابھی جان جاگا رہا ہے جی روٹیاں لینے کے لیے چلو بھائی جا پانچ منت دل سر بے کر رہا ہے کیا ہو گیا یہ گاڑی میں جائے گا بس ہے رہا تجھے بھائی شکرہ لگی بھی ہے اور ابھی دوب بھی لگی ہے تو ہمارا پلان بن رہا ہے کہ ہم اپنے لیے ایک چیز لے کے آنی تھی کافی ٹائم سے میں سوچ رہا تھا کہ لے لوں کیونکہ بہت سرے لوگ ہیں کہہ رہے تھے کہ احمد بھائی آپ کے جو ممبائل ہے اس کی ساؤنڈ وغیرہ ہمیں صحیح نہیں آتی تو اس کے لئے میں نے سوچا کہ ایک مائک لے لیتے ہیں جس کے ساتھ آپ لوگوں کو ایزی لی آسانی کے ساتھ آواز آجائے گی تو ابھی جیشان اور میں جاتے ہیں شاپ پہ وہاں سے کوئی آئی فون شاپ سے انشاءالہ پرچیز کرتے ہیں ہی تو گائز ابھی ہم آئے تھے مائک وغیرہ لینے کے لیے تو ہم نے لے لیا جی کے نائنس کی سیریز ہے اور ڈبل مائک میں ہم نے لے لیا کیونکہ یہ اب آپ لوگوں کو وائز پوگیرہ صحیح کیلی ہر نہیں آتی ہماری ویلوگ میں بہت سارے لوگ کمنٹس ہی کرتے ہیں تو انشاءاللہ جی اب ہمارے اس کام آئے گا تو ابھی جا رہے ہیں جی میو جیشان واپس اپنے کائی سٹور روم میں چلو جی پہلوان صاحب لیکن کٹی آج تک نہیں کیسر خان ہے ہی پیچے باز اتنا زیادہ نمی والے موسم میں پتانگ نہیں اڑتی میں نے اسے دس مرتبہ بولا ہے کہ نہیں اڑتی نہیں اڑتی نہیں اڑتی یہ پھر بھی اڑا رہا ہے وہ دیکھو محنت کر رہا ہے یہ آگی گر گی گر گی گر گی دوبارہ کنی جائے دوبارہ کنی باری نہیں میری باری نہیں یہ باری باری کرتے ہیں یہ باری باری یہ لے رہے ہیں بھائی اتر موسم خراب تھا پرش گیلا ہوا ہے اسے پتہ اب یہ ہے پھر بھی چل کیسر ایک بار پھر سے کیسر صاحب کنی دینے کے لیے آئے میں ہے اور پلوان صاحب پیچھے کنے میں ہے پلوان صاحب جیو 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 یہ اس بار پھر واپس آ جانی ہے ابھی آئے گی واپس نہیں آ جائے گی آ جائے گی مجھے علاق رہے کہ واپس آئے گی اب تیری باری ہے جائے اس کے بعد میری باری ہے اب اس کی باری ہے ٹھیک ہے یہ آبی چل چل نہیں آئے گی آئے گی یار کیسر تیرا کام ہے فرفراتے اور بڑی پر پھر 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 دنوں کی کنی ہے بہت بڑا دے بہت بڑا گوڑا ہے اب آج تونے بارش میں پھر گوڑا نہیں ملا یہی اڑا رہے تمہیں سکنیاں دے دیں تو سکنیاں دے دیں آئے آئے کیسے یہ ڈڈو مزا آ رہا ہے اس ڈڈو کے ساتھ چل اڑا کسی ہے nouvelles چھوٹی گوڑیوں سے چھوٹی گوڑو Pain Как چھوٹی چھوٹی گوڑیاں میں چھوٹی گوڑ stukج مزاہ نکلمvadہ ہمارے فراتے سکھائے انہیں میریوک کوڑی پھڑے چلی گیا اور دوسرا پھڑر آ جب کےٹھ آٹا ہے میں دیکھ مجھے آٹوں گ آپ پھڑا چھوٹی گوڑیوں سے اور چھوٹی گوڑیوں سے چنگی پلی ایک پتانگوڑی تھی اور تو نے کٹھوا دیا یہ کام صحیح تو نہیں ہے بابر آف اٹرمی ہے ہم دیڑ تاوہ لے کے آئے تھے جو کہ واپس ہم لے کے جا رہے ہیں کیونکہ آج کل دیڑ تاوہ بڑا مینگا ہوگا ہے اور نمی والا موسم ہے سارا ٹھن بھی بہت زیادہ تو میں نے یہ کہہ کہ کل اڑا لیں گے اس کو آج ابھی نہیں اڑاتے اس کو بھی اندر رکھتے ہیں ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ چاہاں کہ یہ سیف رہ جائے اس کو کال اڑائیں گے انشاءاللو ہم نے انبوکسنگ کرنی تھی جو کہ ہمارے بار دور مانجا کی چرحیاں تھی تو آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا تھا کہ یہ کہاں پہ بیجنی ہے میں نے اس دن آپ لوگوں میں بتایا تھا کہ جو کہ ہمارے پار دور مانجا کی جو چرحیاں بار ہیں پاکستان میں ہم بلکل ڈیلیوری نہیں دے رہے ہیں صرف آؤٹ آف کنٹری کی ہیں جو جو ہمیں آرڈر دے رہے ہیں تو ہم اس کے لئے تیار کروائی جا رہے ہیں تو یہ ہمارا جو نیو آرڈر ہے یہ کینیڈا کے لئے ان کی پندرہ چرحیاں تھی لیکن ہمارے پار یارہ تیار ہو چکی ہیں بڑے پیارے پیارے کلر ہیں کیسر صاحب نے پکڑے ہیں جی اور یہ ہے جی لندن ایکسپریس کے لئے ہیں اور دوسری کونسی ہے بیگ ایلیفینڈ ایک بیگ ایلیفینڈ ہی در ہے اور ایک بیگ ایلیفینڈ ہی در ہے اچھا دو ایلیفینڈ ہے اچھا تو یہ یہ دکھاؤ مجھے ہاتھ میں دکھاؤ اس کا تقریباً جو وزن ہے تقریباً 3.5 kg کے لگ بگ اس کا وزن ہے اور بہت ہی وی ای پی قسم کی کوالٹی ہے اس دنوی میں نے آپ لوگوں کو دکھائی تھی جب یہ ایک پیس ہم نے انبوکس کیا تھا یہ اس کا سکائے بلو کلر کے اندر ہے بیگ ایلیفینڈ میں اٹھارہ پیس کی چرحی ہے اور چھے پیس میں دا گیا اور اس کے بعد دوسرا یہ پکڑ یہ والا پکڑ تو اور یہ والا مجھے پکڑا ہو جی یہ والا جو ایک اور پیس ہے جی یہ ہمارے پاس ہے جی بہت ہی وی ای پی قسم کا پیس ہے اور یہ مارخور کے نام سے ہے یہ آپ اس کی کوالٹی چیک کر سکتے ہیں بلکل پاس سے آپ کو میں اگر اس کو زوم کر کے دکھاتا ہوں تو آپ کو اس کی کوالٹی کے برے میں اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ کس طرح کی کوالٹی ہے جی کینیڈا کے لئے ہمیں تیار کی ہیں اور یہ لندن ایکسپریس کے نام سے ہمارے پاس سلیٹی کلر ہے سلور کلر جس کو بولتے ہیں یہ دیکھیں اس کے بعد کام دیکھیں شیشے کا کام دیکھیں کس طرح ہوا ہے بلکل میں آپ کو پاس سے دکھا رہا ہوں زبردیس کی سم کا اور یہ ہے جی لندن ایکسپریس یہ بھی سیم ایکسپریس اس طرح میں بہت سارے اور مائبک کلر پڑے ہیں کچھ اورے کتپیس ہم آپ کو انپوس کر کے دکھاتے ہیں کون سا والا کلر آپ کو دکھائیں بہت سارے کلر ہیں یہ والا کلر آپ کو اپن کر کے بتاؤ چوہ کلر یہ چوہ کلر ہے ہمارے پاس اور ایک یہ ہمارے پاس یہ بھی سیم وہی کلر ہے یہ اور ہے یہ سکائے بلو کلر پڑا ہوا ہے یہ بھی سکائے بلو ہے وہاں بھئی کی فیورٹ کلر ہے یہ مندی کلر ہے وعی کے لیے اور یہ سلیٹی کلر ہے یہ بھی چوہ کلر ہے لیکن یہ وہاں ان باکس کرتے ہیں بھی کیسر صاحب ان باکس کر رہے ہیں جی جو کے زبردست پیس کی بہت سے لوگ ایک زبردست میں مانگ رہے تھے زبردست قسم کا کلر ہے یہ آپ چیک کریں یہ چوہ کلر ہے ہمم مجھے لگ رہا ہے چوہ کلر جمیشہٹ کے ساتھ میچ کر رہے ہیں لیکن یہ ایک جکہ میں ہے بھئی یہ ایک جکہ میں بڑے لوگ مانگ رہے تھے جی ہم نے کینیڈا والوں کے لیے تیار کی ہے یہ دیکھیں آپ کوالٹی چک کریں اس کے لیے انہوں نے پتنگیں اڑانی ہے جارہ چرکی ہیں ان کی ہم نے ڈیلیور کروانی ہے جو کہ ہم آئے پاس یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں کتنی ہیں گنو جی ایک دو تین چار پانچ چھ ساتا نو دس جارہ جارہ چرکی ہیں جی مختلف کلر کے اندر ہیں یہ کلر بھی اوپن کرو جی یہ کلاس کلر ہے یہ بھی اوپن کر کے آپ کو بتاتے ہیں یہ آپ چک کریں جی جلدی جلدی کرنا ہے بہت ڈیلہ آدمی ہے بہت ڈیلہ ہے انشاءاللہ ہے بڑا پیارا کلر ہے جی شہین ایٹ کے نام سے ہے یہ آپ چک کریں گرین کلر ہے یہ گرین کلر یہ دیکھیں یہ عزتہ بڑاستہ ہو گئی یہ کلر بھی ہم بھائی کو بھیج رہے ہیں تو یہ والی چرکی ہیں جی کینیڈا والوں کی تیار ہو چکی ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس چار پیس کی کچھ چرکی ہیں تیار ہو کے آ چکی ہیں یہ ابھی آخری چیز ہے جو کہ ہماری ویب سائٹ پر رہتی تھی چار پیس کی چرکی اس کی ابھی پکچرز وغیرہ لینی ہے بڑا شاین والا داگہ آپ چیک کر سکتے ہیں اگر میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں بھائیوں کو بتا کہ یہ سارا جو ہماری کڑے والا داگہ ہے کڑے والا بلکل بلکل یہ دیکھیں نہیں بھائی یہ کڑے نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ چار پیس کی چرکیوں کے اندر ہیں یہ بھی ہمارے پاس ابھی ہماری ویب سائٹ پر لگ جائیں گے تو کافی سرے پیس ہم نے ابھی تک آپ کو دکھائے نہیں ہے یہ ہماری ویب سائٹ پر آ جائیں گے تو پاکستان میں چار پیس کی چرکی کی ڈیلیوری ہمارے پاس ہے باقی موٹے تھریڈ جو بھی ہیں ان کی ڈیلیوری ہمارے پاس نہیں ہے اور کائچ کی ڈیلیوری بلکل نہیں ہے بھائی اپنا بھی ٹائپنا ضایا کریں ہمارا بھی ضایا کیا کریں ایسے ہی ہے یہ چار پیس کی چرکیوں کا بھی آپ آرڈر کر سکتے ہیں ہمارے پاس جتنی بھی چیزیں تھی ویب سائٹ کے اوپر لگانے کی وہ ہم نے کمپلیٹ کر لی ہیں تو انشاءاللہ ویب سائٹ کا لنک کافی لوگ پوچھتے ہیں ویب سائٹ کب آ رہی ہے کب آ رہی ہے تو انشاءاللہ جلد ہی آ رہی ہے تو اس کا لنک میں اپنے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا آج میں ڈسکرپشن پر اپنے کونٹیکٹ نمبر ڈال دوں گا تو آج کی ویڈیو میں جو کہ میں نے آپ کو بولا تھا کہ میرے جتنے بھی لڑکے ہیں جو آن لائن کام کر رہے ہیں جن کو آپ آرڈر وغیرہ کر سکتے ہو لیکن جو بھی آرڈر کرے گا وہ ویڈیو کال لازمی کرے پاہنے یہ ہو میں ہوں کوئی بھی ہو ہم آپ کائشنکر کی شوق سے اگر آپ کسی کو آرڈر کرتے تو ویڈیو کال لازمی کرنا تو یہ ہے کہ آج کا ویلوگ آپ کو پسند آئے ہوگا ملتے ہیں نیکھ ویلوگ میں انشاءاللہ اور کل کا ویلوگ بڑا سب دست ہوگا آؤٹ آف کنٹریز کے آرڈر ہیں چار قسم کے کنٹریز ہیں ان کا آرڈر ہے تو آج یہ کینیڈا کا آرڈر جو ہے اس کو پیک کریں گے اور یہ چلا جائے گا انشاءاللہ تو انشاءاللہ چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا ملتے ہیں نیکھ ویلوگ ویڈیو ملتے ہیں نیکھ ویلوگ ملتے ہیں نیکھ ویڈیو ملتے ہیں